بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کچن ویڈ اندلیو میں خوش آمدید آج کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کریں لسوڑے کا اچار آج کل اس کا سیزن بھی ہے تو میں آپ کو بتاتی ہوں سٹیپ بے سٹیپ کی اس کو کیسے بنا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور نئی ویڈیو کے نوٹفکیشن کے لیے بیل آئیکن ضرور پریس کریں ان سے یہ ایزیلی مل جاتا ہے ان کو میں نے اچھی طرح پانی سے دھو لیا یہ تہنیو سمیت ہی دھونا ہے اور دھیان رکھیں کہ یہ کیپ نہ اترے نہ آپ نے یہ کیپ اتارنی ہے کیونکہ جب ہم اسے بوائل کریں گے تو پانی ان کے اندر چلا جائے گا اگر ہم کیپ اتار دیں گے تو اس لیے کیپ سمیت ہی ان کو بوائل کریں گے دو سے تین منٹ کھلے برطن میں میں نے پانی گرم کیا ہے اب اس میں ہاف ٹی سپون اس میں حلدی ڈال لیا یہ بہت ہی سوفٹ ہوتے ہیں ان کو بہت زیادہ پکانا نہیں دو سے تین منٹ باسی سے پکانا ہے اس سے زیادہ نہیں دوسرے بائل کر کے میں نے اس دینوں میں رکھے ہوئے تھے جب ان کا پانی نے چڑھ گیا تو میں نے ایک ٹاول لیا ٹاول کے اوپر یہ سورہ میں نے ان کو اچھی طرح سے پھلا رکھا ایک دن کے لیے ایسی پھلا رکھا اس کے بعد ان کی ٹہنیاں اتار لیا ٹہنیاں جو ہیں وہ اتارنے کا بہت ہی آسان سا طریقہ کوئی مشکل کام نہیں ہے اور ایک دن کے لیے میں نے ان سے کمرے میں ایسی ٹاول کے اوپر پھلا کے پنکھے کے نیچے رکھا دوب میں نہیں رکھا اور باقی جو ہمیں مسالے چاہیے سونف تھری ٹیبل سپون میتھرے تھری ٹیبل سپون کلونجی ٹیبل سپون رائی ٹیبل سپون ان چاروں چیزوں کو میں نے طوے کے اوپر ہلکا سا بھون لیا ہے کلونجی اور رائی کو میں پیس ہوں گی نہیں ان کو ایسے ہی ڈالوں گی اچار میں سونف اور میتھرے ہیں ان دونوں چیزوں کو ہلکا ہلکا سا پیس لوں گی میتھرے اور سونف میں نے پیس لیں موٹے موٹے ہی رکھے ہیں بریق پوڈر ان کا نہیں بنانا باقی جو مسالے ہیں پوڈر وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں وانڈ ٹیبل سپون میں نے زیرہ لیا ہے اس کو میں نے طوے پر بھون کے پوڈر بنا لیا ہے ایسے ہی میں نے خشکدن یا وہ لیا وانڈ ٹیبل سپون اس کو بھی طوے پر تھوڑا سا بھوننا ہے اور اس کا پوڈر بنا لیا ہے سرخ مرچ ٹو ٹیبل سپون کالی مرچ پوڈر وانڈ ٹیبل سپون حلدی وانڈ ٹیبل سپون کٹی ہی لال مرچ سرسوں کو آئل لیا ہے اس کو گھرم کر لیا اچھی طرح سے اب اس میں رائی کلونجی سامپر میتھری اور یہ جتنے مسالے ہیں وہ سارے اس میں ڈال دوں گی آئل گرم ہے ٹھنڈا نہیں اس کو پکانا نہیں بس اس کو گھرم کرنا اچھی طرح سے اور باقی مسالے اس میں ڈال دے لیں اب اس کو اوپر سے کور کریں گے جب یہ ٹھنڈا ہو جائے گا باقی پھر بتاؤں گی کہ کیا کرنا ہے آئل ٹھنڈا ہو گیا اب اس کو اچھی طرح سے ہلا کے لسوڑوں میں ڈال کے اچھی طرح سے ہلا لیں گے بسم اللہ الرمانی اب ان ساروں کو اچھی طرح سے میکس کر لیں گے اسی ٹیٹر میں نے آئل لیا ہے اور اس کو گھرم کر کے اس میں مسالے سارے ڈال دیئے تھے جب وہ ٹھنڈا ہوا تو پھر میں نے لسوڑوں میں یہ ڈال کے ہلا ہے سوتی کپڑے سے کور کریں گے اور اس کو دو دن کے لیے رکھ دیں گے ہر روز اسے دن میں ایک سے دو دفعہ ہلا لیں گے تین دن اچار کو مسالہ لگا کے ایسے رکھ لیا ہے اور یہ تین دنوں کے بعد اس طرح کا ہو گیا یہ تیارہ بکھانے کے لیے اس کو کسی جار میں ڈال لیں گے اور اس میں اتنا آئل ایڈ کرنا ہے کہ آئل میں اچھی طرح سے لسوڑیں ڈیپ ہو جائیں تاکہ لسوڑیں خراب نہ ہوں آئل اس میں ہوگا تو لسوڑیں خراب نہیں ہوں گے آئل اسے گھرم کر کے اچھی طرح سے پھر تھنڈا کر کے پھر ڈال لیں اس لیے آئل کو اچھی طرح سے گھرم کر کے تھنڈا کر لیں پھر وہ دسوڑوں میں ڈال لیں یا جو بھی اچار آپ بنا رہے ہوں اس میں آپ ڈال لیں ویڈیو اچھی لگیں تو لائک کریں دوستوں میں شیئر کریں اور میرے چند کو سبسکرائب کریں اللہ فیر